اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا آپ کے کسی ریلیشن کو شگر کی بیماری ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ضروری ہونے والا ہے ڈائیبیٹیز ہو گئی، بلڈ پیشنز ہو گئی ایک بڑا کروا سچ ہے کہ ہمارے موڈن میڈیسن میں اس کو ہم جڑ سے ٹھیک نہیں کر سکتے ہم لائف ٹیل میجرز کے ساتھ پیشنٹ کو دوائیاں دیتے ہیں اور یہ دوائیاں ان کو زندگی پر کھانے پڑتی ہیں اب اس کا نقصان کیا ہے کہ ایک پرسن ہے جس کو ڈائیبیٹیز ہے وہ جیون بھر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کو ڈاکٹر کی فیس دینی پڑتی ہے سال میں دو یا تین بار بلڈ ٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں کئی بار کمپلیٹ چیک اپ کرانا پڑتا ہے پھر دوائیوں کا خرچہ ہے تو یہ دیکھ کر بہت پیشنٹ ہتاش ہو جاتے ہیں اور دنیا میں سسٹم یہ ہے کہ کسی کی دوائدہ اور کسی کی مشکل کا فائدہ اٹھانے کے لیے کئی قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو میس گائیڈ کرتے ہیں جیسے آج کل ایک فیڈ چل رہا ہے میڈیا میں یوٹیوب پر اور ادروائز آلسو کہ ہم ڈائیبیٹیز کو جڑ سے ٹھیک کر دیں گے جیسے ریورسل آف ڈائیبیٹیز تو یہ ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ریورسل آف ڈائیبیٹیز کر دیں آپ لائف سٹین میجر سے ڈائیبیٹیز کو کنٹرول تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ جڑ سے ختم نہیں کر سکتے ایسا کیوں ہے اس پر میں نے سوچا میں آپ سے بات کروں سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہے کہ ڈائیبیٹیز ہے کیا اور کیا یہ جڑ سے ختم ہو سکتی ہے اور یہ کیوں نہیں ہو سکتی جو میں آپ کو بول رہا ہوں دیکھو دوستو ڈائیبیٹیز کے علاج میں اس کے پانچ علاج کے سسٹم ہے سب سے پہلا تو ہے اس بیماری کی آپ کو سمجھ ہونا جس کے لیے میں نے اپنے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا تھا اور میری سو سے اوپر ویڈیوز ہیں جس پر میں نے ڈائیبیٹیز کو جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں میں نے بتایا ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے ڈائیبیٹیز کو سمجھنا جس سے کہ آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ڈائیبیٹیز کو کیا ریورس کر کے ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں دوسرا ہے ایکسرسائز کرنا سیر کرنا کیونکہ اس سے انسولین ریزیسٹرز کم ہوتی ہے پھر ہے کھانے پینے کا سسٹم ٹھیک کرنا پھر دوائیں ہیں اور انسولین ہے تو اگر ہم سمجھیں گے ڈائیبیٹیز ہے کیا تو آپ سمجھ جائیں گے کیا آپ اس کو ریورس چڑھ سک کر سکتے ہیں یا نہیں دوستو ڈائیبیٹیز ہو گیا بلڈ پیشر ہو گیا یہ لائف سے سٹائل ڈیزیز ہیں ہماری لائف کے سٹائل سے ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیزیز کے اوپر کیونکہ جب آج سے تیس سال پہلے ہم کہا کرتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز جو ہے یہ انسولین سیکریشن کا ڈیفیکٹ ہے پینکریاس سے اور دوسرا انسولین زیزیسٹنس ہے جو لیور یا مسن کے لیول پر ہوتی ہے اور موشتو دہ ڈیویٹس یہ ہوتی تھے کہ پہلے انسولین زیزیسٹنس آئی یا بیٹا سیل جنہوں نے سیکریٹ کرنا تھا انسولین ان میں گھر بڑھائی پر دیرے دیرے جیسے ہماری نولیج بڑی دی فرینزوں نے 2009 میں کہا تھا ایک سٹڈی دی تھی کہ اس کے اندر کوئی آٹھ کے قریب ڈیفیکٹ ہوتے ہیں بوڈی میں جو دیکھے جاتے ہیں ڈائیویٹیز میں اور اس کے بعد ڈاکٹر چاولہ ڈاکٹر کالرہ کی ٹیم نے اس کو درٹی ڈزنگ کہہ کر اور آگے پرلانگ کیا تھا کہ اس میں آٹھ یا نو کے جگہ کوئی بارہ فیکٹ یہ ہے کہ اگر میٹابولک سرجری کرا لی جائے یا اگر ایک بیریائٹرک سرجری کرا دی جائے تو یہ سارے کے سارے ڈیفیکٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب پرابلم کئی اور ہیں جس کے بارے میں ابھی تک ہمیں ڈیٹیل میں پتا نہیں ہے تو اس لیے آپ کو یہ کوئی کہے کہ میں ڈائیویٹیز کو ریورس کر دوں گا تو یہ پارچری ٹرو ہے اور آپ یہ ایسے سمجھیں گے کہ ہمارے شریر میں انسولین جو بیٹا سیل سے نکلتی ہے اس کا ایفیکٹ بڑھتا ہے جب انسولین کی سنسیٹیوٹی ہوتی ہے ہمارے مسلز کے اندر انسولین یہ چابی کی طرح ہے جو مسلز کے اندر فیٹ کے اندر گلوکوز کو انٹر کرنے دیتی ہے اگر یہ چابی ڈیفیکٹیو ہے تو گلوکوز جو ہے مسل اور فیٹ کے اندر جاتا نہیں بلڈ سسٹم میں چلتا رہتا ہے تو اگر کسی طریقے سے آپ انسولین کی ریزیسٹرز دور کر دیں گے یا کم کر دیں گے تو ڈیابیٹیز کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی اب یہ انسولین ریزیسٹرز کی ہوتی ہے یہ سٹریس فیکٹرز سے ہوتی ہے اگر آپ ہمیشہ سٹریس میں رہیں گے تو آپ کا سٹیرویڈ زیادہ سیکریٹ ہوتی ہیں جو آپ کو ڈیابیٹیز کر دیتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایکسٹریم سٹریس سے ٹریجیڈی یا ایک آدمی کے ہمیشہ یا بھروڈ کرنے سے ٹینچن ہونے سے اس کو ڈیابیٹیز ہو جاتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بڈی میں سٹیرویڈ لیور زیادہ بن رہا ہوتا ہے اور اس سے اس کے انسولین ریزیسٹرز آ جاتی ہے یا پرسن وزن بڑا ہوتا ہے تو بھی انسولین ریزیسٹرز آ جاتی ہے پرسن ایکسرسائز نہیں کرتا لیکن اگر آپ اپنے مانسک سٹر کو بیٹر کریں بھروڈ نہ کریں ٹینچن نہ رکھیں تو آپ کی بڈی میں کورٹیزول لیول ویسے ہی کم ہو جائے گا جس سے انسولین ریزیسٹرز کم ہو جائے گی اور اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو انسولین ریزیسٹرز at muscle level کم ہوگی تو وہی سیم انسولین جو آپ کی بڈی میں بن رہی ہے اس کا ایفیکٹ بڑھ جائے گا تو اس سے آپ کے بڈی میں جب انسولین ریزیسٹرز کم ہوگی تو آپ کی ڈائیابیٹیز آٹومیٹک کنٹرول ہونے لگے گی تو یہ تو پہلا فنڈامنٹل ہو گیا آپ کو ایکسرسائیز اور سیس سیس ریوووینگ کا دوسرا ہوتا ہے کھانے پینے کا آپ ایسا کھانا کھائیں جس سے کی آپ کا گلوکوز بلڈ سسٹم میں دھیرے دھیرے جائے اگر آپ پیور کاربوائیڈ ریٹ ایزیلی ایبزوربیبل کاربوائیڈ لیں گے جو کامپلیکس نہیں ہیں تو گلوکوز کا ایمیجیٹلی رائز ہوگا انسولین تو اسی حصہ سے نکلے گی جتنا اس کے پینکریاس میں دم ہے تو اس میں انسولین پیک جائے گا ایمیجیٹلی اگر آپ زیادہ کھائیں گے اور اگر وہ پیک اتنا نہیں ہوتا تو آپ کا شوگر لیول بڑے گا اگر انسولین پیک میں جاتا بھی ہے تو کاربوائیڈ ریٹ کو ایک دم لو کرے گا اس سے آپ کو دوبارہ بھوگ لگے گی تو اس لیے اگر آپ اپنے کھانے پینے کا سسٹم ٹھیک کریں گے اور آپ ہائی پروٹین کھائیں گے اور کامپلیکس کاربوائیڈ ریٹ کھائیں گے اور سیمپل کاربوائیڈ ریٹ کو آوائیڈ کریں گے تو بھی شوگر آپ کے ٹھیک ہوگی تو یہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو شوگر پھر بڑھ جائے گی تو یہ کہہ دینا کہ ریورسل آف ڈائیوٹیز ہو گیا یہ صحیح نہیں ہے آپ بیسٹ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹرول آف ڈائیوٹیز ہو گیا اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں کھانے پینے کا سسٹم ٹھیک کرتے ہیں ہائی کاربوائیڈ ریٹ نہیں کھاتے اگر آپ فیٹ اور کامپلیکس کاربوائیڈ ریٹ کی ڈائیٹ لیتے ہیں ایک اچھے ڈائیوٹیز شدر کے ساتھ یہ ایک اچھے ڈائیوٹیز مل کر تو آپ کا شوگر کا کنٹرول بیٹر ہو جائے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈائیوٹیز میں میڈیسن کی ضرورت نہ رہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریورسل آف ڈائیوٹیز لیکن اگر آپ نے سیر کرنی چھوڑی اگر آپ نے پھر کھانے پینے کا سسٹم پھر ٹھیک نہیں رکھا تو آپ کے ڈائیوٹیز پھر ری اپیر ہو جائے گی اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پریگنٹ لیڈیز ہوتی ہیں جو سسیپٹیبل ٹو ڈائیوٹیز ہوتی ہیں ان کو سیکنڈ ٹرائمیسٹر آف پریگنیسی میں جب ریسنٹل ہوموز زیادہ بنتے ہیں جو انسولین ریزیسٹنس کو بڑھا دیتے ہیں ان کو ڈائیوٹیز ہو جاتی ہے یہ ایک الگ گروپ آف ڈائیوٹیز ہے جس کو جسٹیشنل ڈائیوٹیز کہتے ہیں اور ڈیلیوری کے بعد زیادہ تری لیڈیز کی شگر نورمل آ جاتی ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ وہ ریورسل ہو گیا ڈیلیوری کے بعد ایسا نہیں ہے وہ پھر بھی سسپٹیبل ٹو ڈائیوٹیز رہتی ہیں تو جو آج کل میڈیا میں یوٹیوب پر ریورسل آف ڈائیوٹیز کے اتنے زیادہ ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہیں وہ میرے ویچار میں اوچت نہیں ہے کیونکہ ڈائیوٹیز جل سے ختم نہیں ہوتی یہ لائیو سٹیل ڈیزیز ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے ایک ریلیکس بینٹ آو مائن رکھنا ہے اور اپنی ڈائیوٹیز کو ٹھیک رکھنا ہے تو اس سے آپ کی ڈائیوٹیز کی دوائیاں بہت کم ہو جائیں گے اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اگر آپ کا ویٹ کنٹرول میں رہتا ہے اگر ایک پرسنے جس کا ویٹ 85-90 کیجی ہے سی ہائی ساڑھے پانچ فٹ ہے پونے شے فٹ ہے اگر وہ اپنا ویٹ دس کھلو تک کم کر لے گا تو اس کی باڈی میں انسولین ریزیسٹس آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی اور اس کو ڈائیوٹیز ریورس ہو جائے گی لیکن یہ ویٹ کم کرنے سے انسولین کی ریزیسٹس دور ہونے سے ہوا ہے اگر اس کا ویٹ پھر بڑھے گا تو پھر اس کو ڈائیوٹیز ہو جائے گی تو میرا آج کا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو بتاؤ کہ ریورسل آف ڈائیوٹیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر ایک ڈائیوٹیک اپنے وزن کو کم کرتا ہے سیار کرتا ہے ایک ریلیکس بینٹ او مائن رکھتا ہے اور کھانے پینے کا کنٹرول ٹھیک رکھتا ہے تو اس کی ریکوائیوٹ او میڈیسٹس بہت کم ہو جاتی ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اگر میرے اس طرح کی ویڈیوز آپ کو کچھ سیکھنے کو دیتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور لائک مینڈر پیپر میں شیئر کر دیجے آپ سب کا میرے سا جڑنے کے لئے دھنے واد